اسلامباد ہائی کورٹ کے ججز کے خط پر سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لے لیا ہے چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز حصہ کی سربراہی میں ساتھ رکنی لارچر بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس یحیہ آفریدی، جسٹس جمال خند مندوخیل بینچ میں شامل ہیں جبکہ جسٹس اثر مناللہ، جسٹس مسارت ہرالی اور جسٹس نئی مقتر افغان بھی بینچ کا حصہ از خود نوٹس پر سمات بدھ کو ساڑھے گیارہ بجے ہوگی جریبو رحمان شامل صاحب بھی مہارے ساتھ موجود ہیں شامل صاحب بہت شکریہ آپ کے جوائن کرنے کے لیے اہم ڈیویلمنٹ ہوئی ہیں آج اسی تناظر میں اب یہ جو سپریم کورٹ کا لارچر بینچ بنا ہے اس ساتھ رکنی لارچر بینچ کی انکوائری کی جو سکوپ ہوگی اور اگر جو ایک انکوائری کمیشن بنایا گیا تھا اس کی جو انکوائری کی سکوپ ہے اس میں آپ کی نظر میں کتنا ڈیفرنس ہے کیا سپریم کورٹ کا یہ بینچ لارچر بینچ اس طریقے سے انکوائر کر سکے گا جس طرح سے انکوائری کمیشن انکوائر کر سکتا ہے اس معاملے کو دیکھئے اب یہ قانونی اور تکنیکی نقاط ہیں ان میں پڑے بغیر بنیادی بات یہ ہے جو اجازوں کی کمپلینٹ ہے جو انہوں نے شکایت کی ہے اس پر کاروائی ہونی چاہیے یعنی کاروائی یہ نہیں ہونی چاہیے کہ جبوں کی شکایت درست ہے کہ نہیں درست یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے ان کی شکایت کیا ہے اور ان کی شکایت کے جو ملزم ہے ان کو تلاش کیا جانا چاہیے میرے خیال ہے کہ جو مطالبہ ہو رہا تھا وقالہ کی طرف سے کہ سپریم کورٹ جو ہے خود نوٹس لے اس کا اس کو تسلیم کر لیا گیا اچھی بات ہے اور اب سپریم کورٹ کو فیصلہ کر گئے تو ظاہر ہے کہ وہ ایجاکو رکنی جو کمیشن تھا اب اس کی تو کوئی گنجاش رہی نہیں مرے خلال آپ دیکھتے ہیں پھر وفتاری سے ایک دابات کرنے چاہیے اور سپریم کورٹ کو فیصلہ کرنا چاہیے اور جو مجرم ہے ان کا تائیون کرنا چاہیے اور پھر دیکھنا چاہیے کہ ان کو کیا سزا دی جائے اور آگے سے کیسے اس کا صورتحال جو اس کو سنبھالا جا سکے شامل صاحب اور آپ کی نظر میں فوری طور پر ساتھ رکنی یا نو رکنی یا جس طرح بھی بینچ بنایا گیا ہے سپریم کورٹ کا وہ بینچ بنانے کی بجائے انکوائری کمیشن کی طرف پہلے فیصلہ کیا گیا اب بعد میں لارجر بینچ بنانے کا سوچا گیا اور اب وہ تشکیل لے دیا گیا ہے یہ جو ڈیسیجنز میں ڈلے ہوا ہے آپ اس کی وجہ کیا سمجھتے ہیں دیکھیں تو اس کی وجہ ظاہر ہے کہ کچھ سو کنفیون ہے اور یہاں ہمارے یہاں دیکھنا ہر معاملہ جو ہے متنازہ ہو جاتا ہے اور ایک اختلاف رائے بھی موجود رہتا ہے تو اس کی وجہ سے تو میرا خیال مشکلات درپیش ہوتی ہیں بجائے اس کے کہ یہ معاملہ کسی ریٹارڈ جج کے حوالے کیا جائے تو بہتر ہے سپریم کورٹ کچھ اس کو ڈیل کر لے اور سپریم کو اس کو انکوائری کرنی جو ہے انکوائری کیا کرنی ہے یہ ہے کہ شکایت کی گئی ہے دباؤ آیا ہے مداقلت کی گئی ہے تو اس کا تائجن ہونا چاہیے کمیہ سے لنبی جوڑی بیعث میں تو پڑھنے کی بجائے اقضام کرنا چاہیے